میں مسکراہتیں بخیر رہا ہوں میں خوشیاں پھیلا رہا ہوں یہی اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو خوش دیکھیں آپ لوگوں کو خوش بنائیں اور ان کی خوشی میں اضافہ کریں ان کے اندر ایک امید کا چراغ دلائیں تو لازمون ہمیں پھر اپنے آپ میں سب سے پہلے وہ کام کرنا ہوگا کہ جو لوگ یہ محسوس کریں کہ ہاں یہ واقعیتاً یہ مسکرا رہا ہے اس لئے کہ خوش ہے اور میں مسکرا رہا ہوں اس لئے کہ مجھے خوش رہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک فکرہ میں نے کہیں پڑھا بڑا دلچسپ لگا وہ فکرہ کچھ جو تھا میں نے کافی خوشی کی کہ مجھے سمجھ آجائے پہلی دیر کے بعد مجھے بات وہ سمجھ میں آجائے وہ یہ تھا کہ میں مسکراتا ہوں کہ اس لئے مجھے خوش رہنا ہے اور میں خوش ہوں اس لئے مسکراتا ہوں کوئی فرق لگتا ہے بظہر تو مجھے کوئی فرق نہیں لگا اس نے کہا میں مسکراتا ہوں کہ مجھے خوش رہنا ہے اور دوسرا یہ کہ میں خوش ہوں اور اس لئے مسکراتا ہوں مجھے بڑی دیر تک سمجھنے لگے کہ دونوں میں فرق کیا ہے بڑی دیر کے بعد مجھے سمجھ آئے کہ دونوں میں بہت فرق ہے میں مسکراتا ہوں کہ مجھے خوش رہنا ہے میں خوش ہوں اس لئے مسکراتا ہوں اب ٹارگٹ کیا ہے میں خوش رہنا چاہتا ہوں اور اس کے لئے میرا عمل بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیئے جب میں خوش ہوں گا تو میں مسکراؤں گا یہی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر خوش ہونا چاہتا ہوں تو جو خوشی کے بعد کا عمل ہے مسکرانا اس کا میں پہلے کر لیتا ہوں میں مسکراتا ہوں اس لئے کہ مجھے خوش رہنا ہے میں خوش ہوں اس لئے نہیں مسکراتا اس سے مراد کیا ہے اس سے بہت آرام سے اگر آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں موقع ملے دو بور کریں ہمارے جو کمپلیٹ ہماری جو بوڈی ہے اس کے اندر جو سب سے اہم ترین چیز ہیں وہ ہمارے ہماری نفسیات ہیں ہمارے احساسات ہیں ہمارے جذبات ہیں اگر ہم ان جذبات اور احساسات کو سمجھ نہیں پاتے تو الٹی میلی بہت زیادہ ہمیں نقصان ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے یہ اسی احساسات اور جذبات کو اور اسی انسانی نفسیات کو سمجھنے کی بات ہے کہ میں مسکراتا رہا ہوں اس لئے کہ مجھے خوش رہنا ہے میں کبھی اپنے روتے ہوئے بندے کو تو خوش نہیں دیکھا نہیں دیکھا کبھی اپنے اداس کو تو خوش نہیں دیکھا چہرہ اداس ہے تو خوش نہیں ہوگا اور وہ اگر رو رہا ہے تو خوش نہیں ہوگا لیکن اگر وہ مسکراؤ رہا ہے تو اس کے چانس ہیں کہ وہ خوش ہے اس لئے مسکراؤ رہا ہے میں مسکراؤں ہوں اس لئے کہ مجھے خوش رہنا ہے اور دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ خوش ہے اس لئے یہ مسکر آ رہا ہے بس اتنا سا فرق ہے زیادہ فرق نہیں میں دوبارہ سے کہتا ہوں میں مسکر آ رہا ہوں کہ مجھے خوش رہنا ہے اور دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ خوش ہے اس لئے مسکر آ رہا ہے اور جب میں مجھے سمجھتا ہے کہ میں مسکر آ رہا ہوں تو میں ایک پوزیٹیو چیز اس کی طرف بیج رہا ہوں میں اپنے اردگرد میں ایک پوزیٹیوٹی پھیلا رہا ہوں میں مسکر آ رہا ہوں میں خوشیاں پھیلا رہا ہوں یہی اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو خوش دیکھیں آپ لوگوں کو خوش بنائیں اور ان کو ان کی خوشی میں اضافہ کریں ان کے اندر ایک امید کا چراغ دلائیں تو لازمون ہمیں پھر اپنے آپ میں سب سے پہلے وہ کام کرنا ہوگا کہ جو لوگ یہ محسوس کریں کہ ہاں یہ واقعی تن یہ مسکر آ رہا ہے اس لیے کہ خوش ہے اور میں مسکر آ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے خوش رہنا ہے آئی مل جن کر اس چھوٹے سے فکرے میں کوشش کریں کہ جیسی بھی صورتحال ہو جیسا بھی منظر ہو جیسے بھی حالات ہوں مسکرانے سے آپ کو خوشی تو مل سکتی ہے مسکرانے مسکرہت کو دور کرنے سے آپ کو خوشی نہیں مل سکتی ہے اس لیے آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں تو لازمان طور پر آپ یہ اس اس طرح سے ان حالات کے اندر آپ یہ کام کریں کہ بھی ایک مسکرہت ضروری ہے تاکہ آپ خوش رہ سکیں خوشی تب ہی ملے گی جب ہم مسکرہتوں مسکرہتوں ہمارے چہرے پر ہوگی لوگ بھی یہی سمجھیں گے تو آئیں مل جن کر مسکرائیں تاکہ کہ ہمیں خوشی مل جائیں بہت بہت شکریہ بات اچھی لگے تو دوسرے تک پہنچانے میں ہمارے مل سکریں اللہ اللہ علیہ وسلم